ہمارے خاندانی بزرگ تھے ان کے متعلق میرے والد ہمیشہ کہتے تھے کوئی بھی کچھ کہتا تھا تو وہ صرف اتنا کہتے تھے آخرت سے ڈرو ہوں کہ تمہیں حساب دینا ہے وہ کسی کو بھی کچھ بھی بولتے بچوں کو بھی ڈانٹتے تو یوں کہتے تھے کہ بیٹا تو ایک دوسرے کے ساتھ تم جھگڑا کر رہے ہیں آخرت سے ڈرو اللہ کے پاس تمہیں حساب دینا حتیٰ کہ حدیث پاک میں اگر آپ نے بیل کو جانور کو بھی مارا ہے قیامت کے دن وہ جانور بھی اٹھایا جائے گا اور وہ کہے گا کہ میرے چہرے پر فلاں پر اس نے مارا تھا اس کو مجھے بدلہ دیا جائے حالانکہ جانوروں کو معدوم کر دیا جائے گا بعد میں لیکن ان کو ان کا حق دلائے جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے جو باتیں ارز فرمائی ہیں ارشاد فرمائی ہیں میرے مولا تعالی نے عقیدے کے متعلق بہت ساری ہیں خاص طرح پر ایک آیت میں تلاوت کروں قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کون ہے دنیا میں جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کریں آپ لوگ بھی چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کروں کچھ لوگوں نے مجھے یہ میسیج کیا تھا کہ کچھ ایسا طریقہ بتائیے جس میں ہم صرف اللہ سے محبت کریں ساری محبتیں نکل جائیں میں ان کو ڈبل چیز بتاتا ہوں آپ نے سوال کیا 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 ہم اللہ سے ہی محبت کرنے لگ جائیں ایسا کوئی وظیفہ اغرہ بتا دو بھلکہ میں آپ کے سوال کا اُلٹ کر کے بتا دوں آپ چاہ رہے ہیں نا آپ اللہ سے محبت کا راستہ دیں اگر میں یہ بتا دوں تم نہیں اللہ ہی تم سے محبت کرنے لگ جائے اللہ ہی تم سے محبت کرنے لگ جائے ہاں ہے یہ آیت میں آجم نے پڑھا ہے اللہ تعالی یہ فرماتا ہے قل انکنتم تحبون اللہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے تم محبت کرو تو ان سب سے کہو فاتبعونی اے لوگوں میرے پیچھے چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنے غلاموں سے کہیں کہ میرے پیچھے چلیں حضور کے پیچھے چلیں تو کیا ہوگا جو حضور کے پیچھے چلا يحببکم اللہ اللہ ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ہیں ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار اسی کو اس آیت کا یوں سمجھ لیں اس آیت کا ایک شیر میں ترجمہ اگر دیکھیں گے تو اقبال نہیں کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو اگر میں شیر میں یعنی ترجمہ قرآن کو بتاؤں تو یوں سمجھ لیں مشہور زمانہ شیر اقبال کا کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں سب کچھ تیرا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو چلا پوری کائنات اس کے لئے نرم بنا دی جاتی ہے تاریخ میں ایسے بہت سارے غازیوں کو ہم نے پڑھا ہے بہت سارے شہدہ کو پڑھا ہے بہت سارے اولیہ کو ایسا پڑھا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو گئے اللہ نے پوری دنیا ان کے پیچھے لگا دی ان کے تذکرے کبھی ختم نہیں ہوتے ہمارے ہندوستان میں عطا رسول بھی ہیں عاشق رسول بھی ہیں سلطان الہند غریب نواز رللہ تعالیٰ عنہ عطا رسول حضور کی محبت میں وہ فنا تھے عاشق رسول امام احمد رزا خان فاضل بریل ویرد پوری زندگی وقف کر دی تھی میرے آقا کے پیچھے چلنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہی آپ نے پوری زندگی وقف کر دی اپنے دل کا ہے انہی سے آرام علازت نے خود یہ کہا رہا لو لگی ہے کہ ہم اس در کے غلام تھے تو میرے عزیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یا رسول اللہ صبح شام کہتے رہیں اور پھر آمال میں یہود و نصارہ کی طرح کرتے رہیں اس کا مطلب پیچھے چلنا نہیں ہوا اب مثال کے طور پر آپ یہاں آ کر کے ہمارے سامنے ہاتھ چوم رہے ہیں بڑی محبت سے حضرت حضور کرتے ہیں اور پھر پیچھے جا کر کے ہمارے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے یہ منافق شخص ہے عمل میں کچھ لوگ نفاق کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرنے والا حضور کی کسی بھی ادا سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل مبارکہ سے کبھی نفرت نہیں کرتا اسے دل و جان سے میرے آقا کی ہر چیز پسند ہونی چاہیے تب ہی سمجھ لیں اسی لئے حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی بڑے پائے کے بزرگ ہیں سلسل قادریہ میں ان کا ذکر بھی ہے آپ نے پڑا ہوگا بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بیریہ کے واسطے حضرت ابوبکر شبلی یہ فرماتے ہیں اگر زندگی میں میرے لئے سب سے ڈیفیکلٹ سوال ایک ہے کسی نے اگر مجھ سے یہ پوچھا کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے یا نہیں یہ کوئی ڈیفیکلٹ سوال ہے مشکل سوال ہے اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ فوراں ابھی میرا سوال ختم نہیں ہوگا فوراں پکا رہیں گے یا رسول اللہ ہم تو آپ سے محبت لیکن حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں میرے لئے زندگی کا یہ سب سے سخت سوال ہے پوچھا کیوں کہا کہ اگر میں نہ کہہ دوں کافر ہو جاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے اگر کہہ دیا تو کیا ہو گیا کافر ہو گیا اور اگر ہاں کہہ دوں تو پھر میرا دل کہے گا کہاں ہے تیرے عامال اور کہاں ہے رسول پاک کیا جھوٹا پڑ جاؤں گا دونوں بھی چیزیں ہمارے لئے سخت ہیں جب وہ اسپائے کے ولی یہ کہتے ہیں تو آج ہم لوگوں کو احتساب کی ضرورت ہے اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ نبیوں سے لیا تھا اس کا ذکر بھی آیا سارے نبیوں کی روحوں کو اللہ نے ایک دن جمع کیا تین طرح کے وعدے اللہ تعالیٰ نے لیا ہیں ایک نبیوں سے ایک علماء سے اور ایک تمام انسانوں سے یہ تینوں کے تذکر قرآن میں ہیں میساق کہتے ہیں اس کو وعدہ لینا مثال کے طور پر سب کو جمع کیا اور ہم آپ سے وعدہ لیتے ہیں کہ ایسا کرو گے یا نہیں کرو گے اللہ نے پورے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا اور ایک اہد لیا ان سب سے اللہ نے ورمایا یاد کرو تمام نبیوں سے ہم نے ایک اہد لیا وعدہ لیا کہ ہم تمہیں کتاب بھی دیں گے حکمت علم بھی دیں گے لیکن اے نبیوں جب تم دنیا میں جاؤ گے تمہارے زمانے میں اگر میرا محبوب رسول آ گیا کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهِ اللہ فرماتا ہے تم ضرور ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اس پر ایمان لاؤ گے صرف ایمان نہیں وَلَتَنْسُرُنَّهِ اور سب کے سب اس کی ملکہ مدد کرو گے اتنا ہی نہیں اللہ نے یہ فرمایا اور اس کے بعد پوچھا سارے نبیوں سے آ اقرر تم کیا تمہیں اس بات کا اقرار ہے قالو اقررنا سارے نبیوں نے کہا ہاں مولا ہم اقرار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کی بات ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کی بات ہے کہ سارے نبیوں کی روحوں کو اللہ نے اہد لیا پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اور میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں اس بات کا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ایک حدیث میں بیان فرمایا یہ اور بات ہے کہ کسی بھی نبی کے زمانے میں حضور نہیں ہے اگر آ جاتے تو اس نبی کی شریعت اور ان کے سارے معاملات ختم ہو جاتے کس کی شریعت چلتی صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت عمر فاروق رضاہ تعالیٰ نے تورات پڑھ رہے تھے حضرت عبو بکر صدیق بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرختہ غصے سے حضرت عبو بکر محسوس کر لیتے تھے رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو چیخ کر کے کہا عمر کیا کر رہے ہو تم دیکھ نہیں رہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال ہے حضرت عمر نے کتاب بند کیا اور کہا میں آسمانی کتاب ہی تو پڑھ رہا ہوں اے عمر یہ کتاب جس پر اتری ہے کس پر اتری ہے موسیٰ علیہ وسلم اگر یہ تو آج آپ پڑھ رہے ہیں نا کتاب جس پر یہ کتاب اتری ہے موسیٰ علیہ وسلم وہ بھی اگر آج ہوتے تو قرآن پڑھنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہ ہوتا کہ وہ قرآن ہی پڑھتے کیونکہ ساری شریعتیں منسوخ ہو جاتی ہیں صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت چلتی تو میرے عزیزو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی اللہ نے نبیوں کے پاس ایک اہد لیا تھوڑے سے ذہن کو حاضر رکھیں ایک مسئلہ سمجھا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی روحیں موجود ہیں جبکہ ابھی دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا تھا یہ جب کی بات ہے اتنا بڑا مجمع زہر سی بات ہے اتنی روحیں ہوں گی تذکرہ کس کا چل رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون کر رہا ہے اللہ برمانہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ رسول آ گئے تو تم سب مل کر کے کیا کرو گے مدد بھی کرو گے اور ایمان بھی لاؤ گے میرے عزیزو اسی طرح سے ہم مجمع جمع کر کے میرے آقا کی میلاد ہی تو پڑھتے ہیں ہم سارے لوگوں سے کیا کہتے ہیں حضور کے اعصاف ہی تو بیان کرتے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو منظر ایسا تھا سارے زمین و آسمان میرے آقا کے عدب میں تھے ہور و مغلمان و ملک سارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں تھے یہی تو میلاد میں ہم بیان کرتے ہیں تو حضور کی ولادت کا ذکر کرنا در حقیقت قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یہ خود رب تبارک و تعالی کی سنت ہے اور وہ بھی سب سے پہلی حضور کی میلاد کہاں بیان ہوئی ہے نبیوں کے مجمع میں اور بیان کرنے والا کون ہے اللہ رب اللہ علیہ وسلم تو یہ سمجھ کر چلیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل اگر ہو رہی ہو تو بیان کرنے والا رب تعالی کی سنت ادا کر رہا ہے اور سننے والے سارے نبیوں کی سنت پر ہمارے ہیں یہ میلاد کے لئے جھگڑے چل رہے ہیں کہ کہاں سے ہے وہاں سے ہے یہاں سے قرآن پڑھیں آپ کو سمجھ میں آئے گا بہرحال ہم ہیں الحمدللہ ہمارے لئے تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ بلکہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی تو بہرحال ہم یہ سمجھ کر کے چلیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا اعزاز ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہر سانس کے بدلے بھی ہم درود پڑھیں تو بھی اس کا شکر نہیں عدا ہو سکے گا اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم قرآن عظیم کی ہر آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے قیامت کے دن مولا تعالیٰ اس قرآن عظیم کو ہمارا شفی اور ہمارا حمایتی بنائے ہمارے خلاف کھڑے ہونا والا نہ بنائے